سمجھ نہیں پا رہا اس کو موجزہ کہوں یا اس کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہوں فیصلہ باد میں ہوا کچھ یوں ہے کہ فیصلہ باد کے چلڈرن ہسپٹل میں پچیس دن کی ایک بچی کو لائے جاتا ہے جس کا نام ہے زینب اور اس پچیس دن کی بچی کے پیٹ میں ایک بچہ موجود تھا اور پچیس دن کی بچی ماں کیسے بنی مام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ناظرین فیصلہ باد کا ایک رہائشی ہے امانت اس کے ہاں پچیس دن پہلے ایک بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام وہ زینب رکھتا ہے اس بچی کی پیدائش کے بعد دن بہ دن اس کا پیٹ جو ہے وہ بھڑتا جا رہا تھا ایسے محسوس ہوتا تھا کہ پیٹ جو ہے اپنا سائز بھڑا رہا ہے اور بچی بہت زیادہ تکلیف میں تھی اس بچی کو اسی حالت میں چلڈرن ہسپٹل لائے جاتا ہے جہاں پہ ڈاکٹر صداقہ صاحب کا یہاں پہ نام لینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے یہ پورا اپریٹ کیا یہ بچی کا معاینہ کرتے ہیں اور بچی کی مختلف ایلٹرا ساؤن اور سکینز کرنے کے بعد انہیں پہلے تو یہ ان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے لیکن جب بچی کا اپریٹ کیا جاتا ہے تو اس بچی کے پیٹ میں ایک بچہ موجود تھا جس کو کامیاب اپریشن کے بعد نکال لیا گیا اس کے بعد زینب جو ہے جو پچیس دن جس کی عمر ہے وہ بالکل صحت مند ہے اور یہ کامیاب اپریشن کے بعد جو ہے اپنے گھر جا چکی ہے اور اس کے والدین بہت زیادہ خوش ہیں آپ بھی حیران ہوں گے کیونکہ یہ کیا معاملہ تھا کہ پچیس دن کی بچی کے اندر بچہ کیسے موجود تھا یہ پچیس دن کی بچی ماں کیسے بن سکتی ہے یہ معاملہ ہے کیا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انیس سو پنتالیس میں اس طرح کا پہلی بار ایک کیس رپورٹ ہوا تھا اور اب تک پوری دنیا میں اس طرح کے دو سو سے زائد کیس رپورٹ ہو چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ پانچ لاکھ میں سے کوئی ایک ایسا کیس ہوتا ہے جس میں ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ موجود ہوتا ہے اور اس کا نام ہے اس کو کہتا ہے فیٹوس ان فیٹو کہا جاتا ہے اور اس کو اگر اردو میں بتائیں تو جانین میں جانین مطلب کہ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جو فیٹوس ان فیٹو جو ہے اس میں جڑوہ بچوں کی جانین بنتی ہیں مطلب کہ ایک جو ماں کا جسم ہوتا ہے اس کے اندر دو بچے جو ہیں ان کی پیدایش ہوتی ہے لیکن ایک نامکمل رہ کر ضائع ہونے کی بجائے جو دوسرا تندروس بچہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے عام طور پر انسانی باقیات کی صورت میں صحت مند بچے کے پیٹ میں رہ جاتا ہے اور ایک خاص حد تک یہ پروان بھی چڑھتا رہتا ہے میڈیکل جنرل کی رپورٹ کے مطابق اس طرح کے کیس پانچ لاکھ میں سے کوئی ایک آدھا سامنے آتا ہے اور ابھی تک دو سو سے زائد کیس پوری دنیا بھر میں رپورٹ ہو چکے ہیں اگر اس کو میں آپ کو عام زبان میں یا عام الفاظ میں سمجھاؤں کیونکہ میں اس پر کافی ریسرچ کر رہا تھا کہ فیٹوس ان فیٹو میں ہوتا ہی ہوں ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں دو جڑوہ بچوں کی پیدایش ہوتی ہے اور اکثر ہوتا ہی ہے کہ ان میں سے جو ایک کمزور ہوتا ہے وہ ضائع ہونے کی بجائے جو اس میں صحت مند بچہ ہوتا ہے اس کے پیٹ میں جا کے پیوست ہو جاتا ہے اور وہ اسی ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کے پیٹ میں جا کے پرورش پاتا رہتا ہے اس طرح کے کیسز میں یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے اس سے پہلے بھی پاکستان میں اس طرح کیسز رپورٹ ہوئے صادقہ بات کا ایک کیس تھا جہاں پہ دس ماہ کی بچی کا اچانک سے پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے اور اس کو جب جا کے چیک کرواتے ہیں تو اس میں بھی فیٹوس ان فیٹو والا معاملہ تھا کہ اس بچی کے پیٹ کے اندر ایک بچہ جو ہے وہ پرورش پا رہا تھا اور کامیاب آپریشن کے بعد اس بچی کی بھی جان بچا لی گئی تھی حالی میں فیصلہ باد میں بھی ہوا یوں ہی ہے یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو جو پچیس دن کی بچی ہے اس کے پیٹ میں جو بچا تھا یہ بائی لوجیکل اس کا سگا بھائی تھا اور یہ ہوا یہ تھا کہ یہ ایک ہی جین تھی اور اس میں ہوتا ہی ہوں کہ دو بچے جو ہیں وہ پڑائش ہوتی ہے اور اس میں سے جو تندرست ہوتا ہے وہ تو نشنوہا پاتا رہتا ہے اور جو اس میں سے کمزور ہوتا ہے وہ بجائے کہ زائیہ ہونے کے وہ جا کے اسی تندرست بچے کے اندر پر رہتا ہے اور وہ اندر باقیات کی طرح رہتا ہے مطلب کہ اس کیس میں کبھی بھی جو بچے کے پیٹ کے اندر سے بچہ نکلتا ہے وہ اس کا ابھی تک جہاں تک میری ریچرچ ہے اس میں کہ وہ بچہ جامبر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مکمل ہوتا ہی نہیں ہے اور جیسے یہ پچیس دن پہلے پیدا ہوئی تو اس کے اندر یہ موجود تھا تو اس بچے کی حالت تھوڑی سی عجیب ہو رہی تھی پیٹ سوچتا جا رہا تھا پورتا جا رہا تھا اور جب ڈاکٹرز نے اپریٹ کیا تو انہیں پتہ لگا کہ اس کے اندر جگر کے ساتھ وہ بچہ موجود تھا وہ اس کو نکال لیا گیا اور بچی اس وقت اندر اس حالت میں ہے اور والدین بہت زیادہ خوش ہیں ڈاکٹر صداقہ صاحب نے ان کی ٹیم نے یہ اپریٹ کیا اور یہ کامیاب اپریشن کے بعد جو والدین ہے وہ انتہائی خوش ہیں کہ ان کی بچی کو ایک نئی زندگی ملی اور یہ سننے میں تو بڑا عجیب و غریب ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ وہ کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی بھی جیو کے اندر جیو جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے بہرحال یہ سائنسی حوالے سے اس کو جو ہے آپ کو اسپلین کر رہے ہیں کہ انیس سو پنتالیس پہلا یہ کیس رپورٹ ہوا واللہ والم اس سے پہلے اس طرح کے جو کیسز ہوتے تھے وہ ان کو کس طرح سے دیکھا جاتا تھا یا ان کا کیا معاملہ بنتا تھا بہرحال یہ اپنی نویت کا ایک منفرد کیس ہے جس میں پچیس زن کی بچی کے پیٹ کے اندر سے وہ بچہ نکال لیا گیا اور اس بچی کی جو اب حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور اس کو ایک نئی زندگی ملی ہے اور ڈاکٹر صداقت جو کہ فیصلہ باد چلڈر ہسپٹل میں ڈاکٹر ہیں ان کی زیرے نگرانی یہ پورا جو آپریشن کیا گیا ہے اس کے کوئی پیسے اس فیملی سے چارج نہیں کیے گئے اور دوسرا یہ فیصلہ باد کی ہسٹری کا پہلا مشکل ترین آپریشن تھا جو بڑی کامیابی کے ساتھ ڈاکٹر صداقت صاحب کی ٹیم نے مکمل کیا کیونکہ اس طرح کے کیسز روز ریپورٹ نہیں ہوتے جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس طرح کے ابھی تک صرف دو سو کیسز ہیں اور پانچ لاکھ کے بعد کوئی اس طرح کا مطلب ہر پانچ لاکھ میں سے کوئی ایک کیس اس طرح کا نکلتا ہے تو بہرحال پاکستان میں اس سے پہلے بھی اس طرح کا ایک آدھ کیس ریپورٹ ہوا ہے اور یہ فیصلہ باد کی تاریخ کا پہلا کیس تھا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ جو بچی ہے زینب وہ اس وقت بلکل بہتر عالت میں ہے اور اس کو اب گھر منتقل کر دیا گیا ہے اس میں جو مزید اگر تھوڑی ڈیٹیل بتا دوں تو اس میں وہ بتایا ہی جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں انسانی جسم تین تہوں سے مل کر بنتا ہے مطلب تین لیئر سے مل کر بنتا ہے ایک لیئر ہڈیوں دوسری لیئر جو ہوتی ہے وہ مسل اور تیسری لیئر جو ہے سکن بناتی ہے اب اس میں ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب دو جبعہ بچے بن رہے ہوں تو اس دوران اگر یہ تینوں لیئر اکٹھی ہو جائیں تو کسی بھی جگہ پر یہ ایک نیا بچہ بنا دیتی ہے اور یہ بچہ اب نارمل ہوتا ہے یہ تینوں تہہ دماغ پیٹ سمیت کسی بھی اسے میں اکٹھی ہو سکتے ہیں جس طرح ایک ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور اس کے اردگرد جھلیاں ہوتی ہیں اسی طرح اس مصوم بچی کے پیٹ میں بچہ بن رہا تھا اور جسے مکمل طور پر نکال دیا گیا اور یہ بچہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ مریض کے دائیں گردے جگر سمیت ٹانگوں سے خون کی سپلائی کرنے والی نالیوں کے ساتھ یہ بچہ جڑا ہوا تھا اور ڈاکٹرز کو لگ رہا تھا کہ شاید جب اس لائے گیا تو بچی کا پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا تھا ڈاکٹرز کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کو رسولی ہے لیکن جب وہ اپریٹ کیا گیا تو ڈاکٹرز کے لیے بھی حیرانگی کی بات تھی کیونکہ یہ ایک بہت ریئر کیس تھا تو بہرحال یہ فیصلہ باد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہ ایک موجزہ ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں پہلے بہت زیادہ اس کا تصور نہیں پایا جاتا تھا تو شاید سائنس نے بہت زیادہ ترقی کی تو اس کے بعد یہ پہلے پتہ نہیں انیس سو پینتالیس سے پہلے اس طرح کی کیسز کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا تھا لیکن اب یہ جو ہیں بقاعدہ طور پر ایک بچے کی جان بہرحال بچا لی گئی ہے یہ اب تک کا وی لوگ تھا اپنی ذائع سے میں آگاہ کیجئے گا تب تک کے لیے اپنے میز بانے لیے امدہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ